السلام علیکم ایوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا لے کر آئی ہوں باقی تو آپ میری ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں آپ کو زندگی آسان کرنے کے ہیکس بتاتی ہی رہتی ہوں کہ ہم کس طرح سے کچن میں ہیکس یوز کر سکتے ہیں کچن کلیننگ کے ہوم کلیننگ کے تو اس طرح کی بشمار ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی جن سے آپ کے ٹائم بھی سیو ہوتا ہے اور پیسے بھی نہیں لگتے اور گھر میں آپ ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں جو آپ کے بہت ہی زیادہ بینیفٹ آپ کو دیتی ہیں اور آپ کے کاموں کو آسان کر دی ہیں کچھ آج میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کچھ اسی طرح کا بتانے والی ہوں کہ ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں سپیشلی جو سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ مشکل ہے ان کو سمیٹنا جتنی بھی کورڈز ہو جتنے بھی خانے ہو پھر بھی ہمیں وہ جگہ کم لگتی ہے کیونکہ ان کپڑوں کی جو ہے نا ایریا یہ اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کپڑے کہ ان کو جتنا بھی مینج کیا جائے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس سپیس بہت ہی زیادہ کم ہے لیکن اس طرح سے اگر ہم فولڈنگز کرتے ہیں جو ہم یہ فولڈنگ ہیکس ہیں ہمارے اگر ہم اس طرح سے اپنے ٹراؤزرز کو شرٹز کو پینڈز کو سویٹ شرٹز کو جیکٹز کو ساکس کو ویسٹ کو دیکھ رہے ہیں نا کتنی زیادہ فولڈنگ ہیکس میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو اگر آپ اس طرح سے ان کو کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے کپڑوں کو مینج کرنا اپنی کپڑز کو مینج کرنا آپ کو پتا ہے ایک کپڑا نکالو تو دوسرا تو ویسے ہی گر کے اس کی تیہ بھی خراب ہو جاتی ہے لیکن جب ہم اس طرح کی فولڈنگز کرتے ہیں تو یقین جانے اس کی تیہ نہیں کھلتی میں نے یہ کپڑے تیہ کر کے رکھے ہوئے مجھے آئی گیس تین چار دن ہو گئے ہیں بٹ سٹل جو ہے نا میرے کپڑوں کی تیہ نہیں کھلی ورنہ ایسی ہوتا ہے کہ ایک کپڑا نکالو تو اس کی تیہ کھل جاتی ہے لیکن یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر ہم اس طرح سے ان کو فولڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں میں کتنا اس کو گھما پھر آ رہی ہوں آپ کو کھول کھول کے بھی دکھا رہی ہوں بٹ سٹل اس کی جو تیہ ہے وہ اے اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو اس طرح کی جو ہیکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح سے جب آپ تیہ لگا کے کپڑے رکھتے ہیں تو وہ بلکل ایک سیکونس میں لگتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مینجڈ بھی لگتے ہیں اور آپ کی جو علماری ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی بلکہ بہت زیادہ آرگنائز لگتی ہے کوئی باہر کا بندہ آکے بھی کھولے تو وہ آپ کی کپڑ کھول کے یہی کہے گا کہ کس طرح سے سلی کے مندی سے ایک طرح کی تیہ لگائی ہوئی ہے اس کے بعد آ جاتی ہیں ہماری یہ موٹی موٹی سی مردوں کی پینٹس ان کو تو یا تو آپ ہینگ کر لیتے ہیں اور ہینگ کی جگہ نہ بچے تو پھر آپ کو اس طرح کی ان کو تیہ لگانی پڑتی ہیں اس کو بھی تیہ لگانے کے دو طریقے ہیں اور یہ اتنے اچھے طریقے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح سے تیہ لگا کے کسی بھی آرگنائزر میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے رکھنے سے ان کی اس طریقے بھی خراب نہیں ہوگی جو آرگنائزرز ہیں وہ آپ بزار سے خریدنے جائیں تو بہت ہی ایکسپینسف پڑ جاتے ہیں لیکن آپ گھر بیٹے اپنے پرانے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے جو آرگنائزرز سے بنایا سکتے ہیں یہ میری ویڈیوز میں آپ کو دے جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی سطح کی آرگنائزرز آپ کو بنایا سکھاؤں تو آپ مجھے کھوئے باکس میں بتائیں اس کے علاوہ جو ایک ایک تو ہمارا آرگنائزرز بہت اچھا ہمارا بن جاتا ہے گھر میں ہی اور دوسرا جو ہمارے یہ ڈیفلنس کپڑے ہوتے ہیں جو میں اپنے کے پاس اب ہم پھینک دیں اس ویڈیوز کے اینڈ کے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی آرگنائزرز بہت اچھے سے گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں تو وہ میرے چینل کا مقصد آپ کو ایچوکیٹ کرنا ہے میں آپ کو لائف کو ضرور اپنی ویڈیوز کرنا ہے ملی کروں گی آپ اس کو بھی وچھ کریں سیونگ ٹیکنیک سے کیونکہ مجھے پتہ ہے کے گھر میں سو کام ہوتے ہیں اور ان سو کاموں کے ساتھ ان سباقی چیزوں کو مینج کرنا بہت دیفکلٹ ہوتا ہے اور پھر ہم کچھ ایسے آئیڈیاز بھی سوچتے ہیں جس سے ہمارے پیسوں کی بچت ہو تو میرے اس چینل پر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملیں گے جس سے آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا آپ تھکیں گے بھی نہیں اور سب سے بڑی بات آج کل کے زمانے میں پیسہ بچانا تو بہت ہی مشکل ہے تو اس طرح کے ہیکس میں بتاتی ہوں جس سے آپ کے پیسے نہ لگیں بلکہ آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہو اور اس طرح سے جب آپ اپنے کپنوں کو بھی تیل لگا کے رکھیں گے تو آپ کی علماری میں بھی اتنی زیادہ سپیس بن جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہاں ہم اس علماری میں چار کپڑے رکھتے تھے وہیں آج ہم اس میں پانچ کپڑے بھی آسانی سے رکھ سک رہے ہیں اور ہمیں کوئی بھی زیادہ مشکل نہیں ہو رہی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اور ہیکس پسند آ رہے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ہیکس پسند آتے ہیں تو مجھے پلیس میرے کمنٹ باکس میں بتایا کریں اور اور کس طرح کے ہیکس آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تینکیو سو مچ فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ